ام ربیہ ایک خاتون تھی بڑی نیک عورت تھی بغداد میں رہتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی ان کی شادی بھی ایک دولت من سے ہوئی ایک دولت من سے شادی ہوئی فرماتی ہیں کہ میں چھنٹ پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ دولت من تو بڑا تھا پر متقبر بھی بڑا تھا دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خوان پالکنی سے جان کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا اس دکاندار ہے یہ دنیا دار بنے ہوئے جان پوچھ کے مانگنے تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سو دینے کی اجازت دینا اس نے کہا جانا ہی نہیں تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا اس دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کب ہوگا ہے اس جوان کے چیرے پر عجیب بھوک تھی کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر میں نے لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے جا تجھے تین طلاقیں کہتی میں عزت بن باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھار آگئی جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو قصور تو بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے کہتی ہے میں شدید پریشان میرے والد ہی تو